بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صاحب امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو رمضان سپیشل میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن وانٹن کی بہت ہی زبردستی ریسپی جس کو چھوٹے بڑے دونوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑی سی چکن سے بہت سارے یہ چکن وانٹن بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ ان کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو مہینے کے لئے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو چلیے پھر فٹا فٹ سے ملدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر بونلس چکن لے لیے 200 گرام اب اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر سپرنگ آنین لے لیے یعنی کہ جو ہرے پیاز ہوتے ہیں وہ لیے دو عدد اور ان کو سر اور رفلی میں نے کاٹ لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے شملہ میرچ تو ایک درمیانے سائز کی شملہ میرچ تھی جس کو میں نے رفلی کاٹ کے اس کے اندر ایٹ کی ہے دو عدد میں نے ہری میرچ لی تھی اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ کے ڈال دیا آپ اپنے ٹیز کا اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ایک چاہے کا چمج میں نے اس کے اندر لیسن ادور کا پیز شامل کی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سویا سوز تو یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ سویا سوز ایٹ کی ہے اور ایک چاہ کا چمچ اس کا نا جائے گا آئل کوکنگ آئل لے لیں آپ کوئی بھی اور اس کے بعد اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ میں نے کالی میچو کا پاوڈر ایٹ کی ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس کے نا چکن پاوڈر ایٹ کی ہے یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ سکپ کر سکتے لیکن اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اور ایک آت دفعہ جو نا میں کھول کر اس کو اس طرح سے ایک کھٹا کر لوں گی تاکہ فٹا فٹ سے ساری چیزیں نا اچھی طرح سے پس جائیں تو بس دوبارہ سے میں نے اس کو چلا لیا تھا اور یہ بہت اچھا سموز سا جو نا اس کا مکشر تیار ہو گیا تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں نظیق سے بھی یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گئی ہیں بس اس کو میں نکال لیتے ہوں ایک دوسرے باؤل میں اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہماری جو سٹفنگ ہے وہ بھی ریڈی ہے اور یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا لیا تو اس میں ایک چمچ میں نے مہدر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا تھا اور یہ وہی پٹی ہیں جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی جو رول پٹی میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی نا اسی کو میں نے ایک پٹی کو چار اسوں میں ڈیوائٹ کر دیا تو یہ دیکھئے وانٹون کی شیٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو پس اب یہ ہماری ساری چیندیں ریڈی ہیں آئیے اب ان کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے وانٹونز کو تو یہاں پر میں نے ایک جو ہے نا وہ شیٹ لے لیا وانٹون کی اس طرح سے اور اس کے اندر ہم میں ڈال دوں گی سٹفنگ جو ہم نے چکن کی ریڈی کر کے رکھی تھی تو ایک ٹیبل سے تھوڑا سا کم ہی میں اس کا نا ریٹ کرنی ہوں بہت ہی کم چکن جاتی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تھوڑی سی چکن رکھی ہے اس کے اندر اس کے بعد انڈا اور مہدے کو جو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا نا وہ تھوڑا سا لیں گے اور اس کے اس طرح سے کنارے پر لگا دیں گے اس طرح ٹرائنگل شیپ میں ہم نے لگانا ہے اس کو آپ چاہیں تو بریش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اب ایک کنارہ میں پکڑوں گی اور اس کو اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے چپکا دوں گی اس کو یہاں سے آپ نے بہت اچھی طرح سے نا سیکیور کرنا ہے ورنہ فرائی کرتے وقت یہ کھل جائے گی نا تو سائی سٹفنگ باہر آ جائے گی تو تینوں کونوں کو میں نے اچھی طرح سے چپکا دیا اب یہ دیکھئے درمیان سے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور یہ دونوں سائیڈ اٹھا کے اس کو اسٹک کرنا ہے ہم نے تو یہ تھوڑا سا ہم نے انڈا بھی لگا دیا اس کے اچھی طرح سے چپکا دیا اس کو یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری وانٹن کی شیپ آگئی ہے باقی کے بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے وانٹن جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں تھوڑی اسی چکن سے آپ نے دیکھا ڈھیڑ سارے ہمارے وانٹن بان کے تیار ہو گئے ہیں تو بس اسی ٹائم پہ آ کر نا آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اس کے اندر میں یہ وانٹن رکھوں گی جس طرح سے کیپ رکھتے ہیں نا دوسرے کے اندر اس طرح ہم رکھیں گے یہ دیکھئے بازار والے بھی اسی طرح سے جو نا آپ کو سیٹ کر کے دیں گے تو اب اس طرح سے میں نے سارے جو وانٹن ہے وہ سیٹ کر لی ہیں تھکن بان کریں گے ان کو اب ہم فریز کر لیں گے جو باقی کے تھوڑے بج گئے ہیں وہ میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا پہلے سے اب اس کے اندرے کے کر کے ہم اپنے وانٹن ڈالیں گے اور ان کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے تو اس طرح دیکھئے ہلاتے جولاتے فرائی کریں گے تک ایک جیسا کلر آئے تو یہ دیکھئے بہت زبردست سے ہمارے جو ہے نا وانٹن ریڈی ہو گئے ہیں بہت اچھا گولڈن کلر آگئے ہیں ان کے اوپر تو بس اب آئیے ان کو میں پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی مزے دار سے چکن وانٹن بن کے تیار ہو گئے آپ نے دیکھا کم محنت میں دھیر سارے ہم نے بنا لی ہیں اور چکن بھی ہم نے بہت ہی کم اس میں استعمال کیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے چکن وانٹن کی ریڈی کی ہے تو رمضانوں کے لیے آپ دھیر سارے بنا کے رکھ لیں آپ پورے رمضان اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو بنائیے گا ضرور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈیز کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں thank you for watching اللہ حافظ